آج دوسری برسی کی مجلس ہوئی خطیب اکبر کی چونکہ دنیا بھر میں انہوں نے ذاکری کی ان دوستان کے تمام شہروں میں تمام دیہاتوں میں یورپ میں امریکہ میں کاناڈا میں آسٹریلیا میں اور پورے گلف میں یعنی سب جہاں اور ان کا طرز ذاکری اور طریقہ وزہ داری ہمیشہ ایک رہی یعنی بڑے سے بڑا شہر ہو یا دیہات ہو یعنی کسی چیز میں کوئی چینج نہیں آیا اتفاق سے اس کو سب نے اپریشیٹ کیا تو ان کی صیرت کی ان کے کردار کی ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ اس میں نیچرلیٹری تھی یعنی ایک فطری جیسے لوگ اپنے کو پوسٹ کرتے ہیں وہ بات نہیں تھی مزاج کے اندر سادگی تھی ملنے جلنے بھی سب سے اخلاق سے ملتے تھے بیان بھی بلکہ سادہ تھا آپ کہیں کبھی بیان سن لیجئے کہ بمبئی میں پڑھنے ہو یا کسی بھی شہر میں یا کسی دیہات میں یا لندن میں کسی نئی جگہ آدمی جاتا ہے سوچتا ہے یہاں کا ماحول کچھ اور ہے اور کچھ تھوڑا چینج کرتا ہے اپنے بیان کو اس کے مطابق ہر ذاکر کا طریقہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک انداز ہوں نے رکھا اور اتفاق سے ہر جگہ اس کو اپریش کیا گیا اور انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے بات جو ہے آپ ہیں اور آپ نہیں میں کچھ نہیں میں میں کیا میں دو برس ہے وہ اشرا پڑھنا ہوں ممبئی میں مگر اس بات جو ممبئی اشرا پڑھنے گئے تھے جی 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 تو اس ممبر پر آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو کیسا میں 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 بتا رہا ہوں آپ کو اب یہ دوسرا سال تھا اس کے پہلے میں آپ سے بتا نہیں سکتا ہوں کہ میرے دل کے اوپر کتنا صدمہ اور کتنا ملال ہے اور دوسری بات یہ جو لوگوں نے فرض کیا پسند کیا یہ تعریف کی ان کی زندگی میں میں کہیں پہ بھی پڑھتا اور لوگ تعریف کرتے تو مجھے اچھا لگتا مجھے بس ہر وقت یہی خیال آتا ہے میں کہتا ہوں کہ اٹھاون برس تک ففٹی ایٹ ریئرس تک علیہ اللہ جس نے مجلس پڑھی یہاں اس ممبر پر آج وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے اور جب میں کہتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں سمجھے آپ تو کوئی نزبت ہی نہیں ہے یہ تو میں کہتا ہوں مومنین اور اہلِ بمبئی کا بڑا احسان ہے یا ان کی محبت ہے کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی تعریف کرتا ہے کوئی وہ کرتا ہے تو ہم کو ہمارے دل پر اتنا ان کے سانے کا اثر ہے کہ ہمیں کوئی خوشی اور کوئی مسررت نہیں ہوتی بس ہم اللہ کا شکر کر سکتے ہیں کہ ہم نے پڑھا اور لوگوں نے پسند کیا اہلِ بیت علیہ السلام کے در سے تو ان کو ملا ہے جو ملا انہوں نے رہتی دنیا تک بلکل اچھا اس کے علاوہ انہوں نے اس کو جس کو بھی پیش کیا بہت پازیٹیف انداز میں پیش کیا مضبط انداز میں پیش کیا اور جس کو بلا تفریق ہر فرقے نے اور ہر مذہب والے نے سنا محبت کے انداز سے اور مضبط انداز سے پازیٹیف انداز سے شیعہ سنی ہندو پارسی کوئی بھی مختلف قسم کے طبقات اور بامبے میں ہر طرح کا آدمی رہتا ہے تو اس مجلس کی یہی خصوصیت تھی کہ جس نے بھی سنا اس کو کچھ نہ کچھ ملا اس نے پسند کیا اس لیے کہ بنیاد ہمیشہ انہوں نے انسانیت کو رکھا اور ظاہر اسلام کی یا قرآن شریف کی یا رسول اللہ کے اقوال کی بھی مذہب کی بنیاد انسانیت ہے آپ غریب کی مدد کیجئے آپ بھوکے کھانا کلائیے علم حاصل کیجئے دوسرے کو نہ ستائیے اپنے پڑوسیوں کا خیال کیجئے یتیم بیواؤں کا ہر مذہب یہی کہتا ہے تو انہوں نے اس کے پازیٹیف چیزوں کو ہمیشہ پیش کیا اور کربلا کی روشنی میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا گھر قربان کر دیا انسانیت کو اور اسلام کو اور دین کو اور مذہب کو بچانے کے سلسلے میں جس کا فائدہ آج تک آدمی کو پہنچ رہا ہے کہ اگر واقعی کوئی دامن حسین سے دیکھے وابستہ ہے تو آپ کو وہ رسٹ نہیں ملے گا وہ دہشتگردی نہیں کرے گا اس لئے کہ حسین کا پیغام ان تمام چیزوں سے روکتا ہے